آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پکھراج یا سٹرن ان دونوں میں سے زیادہ پاورفل کون سا ہے اور آپ کو ان دونوں میں سے کس پتھر کو پہننا چاہیے پہلے نبر پہ ہم بات کریں گے ان کے کلرز کی پکھراج ہلکے پیلے سے لے کر ڈارک رنگ کے پیلے رنگ میں پائے جاتا ہے سٹرن کی بات کریں تو یہ بھی ہلکے پیلے سے لے کر ڈارک پیلے رنگ میں پائے جاتا ہے باقی ان کی کٹنگ کا فرق معلوم ہو جاتا ہے ان کی کٹنگ سے ہی پتا جلتا ہے کہ یہ سٹن ہے یا پکھراد ہے پکھراد پتھر کا شمار نو رتن یعنی کہ بہترین نو پتھروں میں ہوتا ہے جبکہ سٹن پتھر کا شمار نو رتن میں نہیں ہوتا پکھراد ایک پریشیس جیم سٹون ہے سٹن ایک سیمی پریشیس جیم سٹون ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک پکھراد پتھر کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ آپ سٹن پتھر کو پہن سکتے ہیں جبکہ پکھراد کسی بھی پتھر کا الٹرنیٹیو نہیں ہے یا اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ کوئی اور پتھر نہیں استعمال کر سکتے تو پکھراد کر لیں پکھراد ایک ویلیویبل سٹون ہے ایک پاورفل سٹون ہے اس کے اپنے اثرات ہیں پرائز کی بات کریں تو پکھراد ایک ایکسپینسیف سٹون ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے اور مہنگا ملتا ہے جبکہ سٹن کی بات کریں تو سٹن پتھر پکھراد کی نسبت تھوڑا کم ویلیو والا سٹون ہے اور پتھر کی بات کریں کہ ان دونوں میں پاورفل کونسا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پکھراد سٹن کی نسبت بہت زیادہ پاورفل سٹون ہے سٹن بھی اچھے اثرات رکھتا ہے لیکن پکھراد کی نسبت اس کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہوتے پکھراد پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے پراسپیرٹی لے کے آتا ہے جبکہ سٹن پتھر بھی انسان کی زندگی میں پراسپیرٹی لے کے آتا ہے پکھراد ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں دولت کو اپنی جانب بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں ان کے پیسے کو یہ سیونگ کرنے میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے جبکہ سٹن ایسا پتھر ہے جو صرف انسان کی زندگی میں دولت کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے پکھراج انسان کی زندگی میں ابنڈنس لے کر آتا ہے جبکہ سٹن پتھر بھی انسان کی زندگی میں ابنڈنس لے کر آتا ہے پکھراج پتھر کے بارے میں ایک نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ایسا سٹون ہے کہ جس انسان نے اپنے ہاتھ پر پہنا ہو ایسے انسان کی سیکس پاور بڑھتی ہے جبکہ سٹن کے بارے میں ایسی ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سٹن بھی سیکس پاور بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے پخرا جیسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں گوڈ لک لے کر آتا ہے جبکہ سٹن پتھر بھی انسان کی زندگی میں خوش بہتی لے کر آتا ہے پخرا جیسا پتھر ہے جو بہت زیادہ انسان کے اندر کانفیڈنس کو بیلڈ کرتا ہے بوسٹ کرتا ہے سٹن پتھر بھی انسان کے اندر حد اطماعی پیدا کرتا ہے پکھراج پتھر کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو ایول آئی سے پروٹیکٹ کرتا ہے نظر بات جادو اور تعویز کے سرات سے انسان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے سوٹن پتھر بھی انسان کو نظر بات جادو اور تعویز کے سرات سے بچاتا ہے پکھراج پتھر کو بزنس گرو کرنے کے لیے بہت زیادہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جو انسان پکھراج پتھر کو بینتا ہے اور وہ حصوصا ہو بھی بزنس مین تو ایسے انسان کا بزنس بہت زیادہ ریپیڈلی گرو کرتا ہے سٹن پتھر کو بھی کھاروبار کے لیے بہت زیادہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی زیادی سی بات ہے پکھراج ایسی پراپرٹیز رکھتا ہے تو یہ بھی بزنس کو گرو کرنے میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے وہ لوگ جو نیو جاب کی تلاش میں ہیں یا جن کی جاب نیو نیو لگی ہوتی ہے ان کو بھی پکھراج ریکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو نکامیوں سے بچاتا ہے اور انسان کو کمیاب بناتا ہے سٹن پتھر بھی نئی جاب کرنے والوں کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے پکھراج ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں سٹیبلٹی لے کر آتا ہے سٹن پتھر بھی ایسا سٹون ہے جو انسان کی زندگی میں سٹیبلٹی لے کر آتا ہے دوستو یہ ان دونوں پتھروں کا کمپیریزن ہے میں آپ لوگوں کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور بہتر ریزرٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ پکھراج پتھر کو پہنے پکھراج ایک پاورفل سٹون ہے پریشس سٹون ہے اور اگر آپ پکھراج کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ پر آپ سٹن پتھر کو استعمال کر سکتے ہیں سٹن بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ پاورفل بھی ہے اور ایک افیکٹیو سٹون بھی ہے تو یہ ایک کمپیریزن تھا اور لاس میں میں نے آپ کو اپنا پائنٹ آف ویو بھی بتا دیا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں اللہ حافظ